نمسکر دوستو شبی کا شاگت ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل یوٹیوب چینل آپ کی خبر آپ تک خبر جہاں نظر وہاں چھوٹی بڑی پلپل کی جانکاری ٹوٹی فوٹی آواز میں آپ کے ساتھ میں اپسیت ہوں ریوسا سیتا پور پریم بادپے کے ساتھ بنے رہیے دیکھتے رہیے آپ کی خبر آپ تک آپ کو میں بتا دوں کی اس سمیہ جنپت سیتا پور کے تھانہ ریوسا چھتر کے انترگات گرام کورڈری پنچات کورڈری کے مجرہ آثان کورڈری ہی بولا جاتا جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اور یہاں پر کافی چرچت اور کافی چلاہک چھتر میں اور دور دراز سے جو کی مہنت کورڈری کے کافی سپرسدھ اور بکھات ان کے دروازے پہ کھڑا ہوں جہاں پر کافی تصویریں جو آپس میں گپ چپ طریقے سے سکبگاہٹ کے طور پر کافی ایک چرچہ کا بسے بنا ہے جو بسے ہے آپ کو بتا دیں کہ ایک کافی لمبی چوری کا معاملہ آ رہا ہے جہاں پر آگیا چوروں نے ایک گھر میں چوری کر چھتر میں دہست کا ماحول بیعت کر دیا ہے کافی لوگ بھائی بھی تھے اور ڈرے ہوئے ہیں لیکن ہم لے چلیں گے پوری طریقے سے اس گھٹنا پر پرکاہ ڈالتے ہیں اس مہنت جی سے اور کیا کیا گیا ہے لگ بھاک کتنے روپے کی چوری ہوئی ہے پوری خبر پر پرکاہ ڈالتے ہیں لے چلتے ہیں آپ لوگوں کے پاس جہاں ایک طرف یوگی سرکار اور جمعیدار بیبھاگی آلادکاری پولیش کو متحد کو اتھانی تھانوں کو سکت دشاہ نردیش اور قانون بیوستہ کو چست دوسر رکھنے کے لیے انیکوں قانون کا پارٹ پڑھا رہے ہیں لیکن وہیں پر جہاں ایک طرف پولیش گست کرتی نظر آ رہی ہے وہیں دوسری طرف چور کھاکی وردی کو چنوٹی دیتے نظر آ رہے ہیں معاملہ کو شمجھ میں نہیں آ رہا ہے کس قدر سے کیا قانون ہے یوگی راج میں یہ عالم ہے کہ آئے دن چوریوں کا سشلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا کیا نام ہے آپ کا راکیش کمار میسر جی آپ کے پیتائی کا کیا نام ہے سرگی سی سمپت کمار میسر مہانت اچھا آپ چھتر میں کافی ایک چرچت ہیں کیا مطلب آپ کا چھتر میں دور دور تک ہاں ہمارے کافی دور دور تک کئی جلوں میں ہمارے سشل ہیں کئی کارکرم ہمارے اسطحان پر ہوتے ہیں جسے گولپورما ہے جنماسٹمی ہے گوبردھن پوجا ہے اس میں ہمارے یہاں سشلوں کا جمعوارہ ہوتا ہے سبھی لوگ آتے ہیں درشن کرتے ہیں پشاد لیتے ہیں ٹھیک بات ہے لیکن آپ پر اسطحان یہ کہا ہے اسطحان ہمارا کروڑی گرام پنچائت کون لگتی اسطحان کے نام سے یہ جانا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اسطحان پر آپ کا گھر ہے کیا گھٹنا ہوئی ہے آپ کے گھر میں اور کیا کیا نقشان ہوا ہے معاملہ چوری کا آ رہا ہے کل بیتی رات میں کئی تاریخ ٹھیک بیتی رات میں پیچھے سے دیوال چڑھ کر کے گھر کے اندر گھسے اور کمرے کا تالہ توڑ کر کے اس میں رکھی ہوئے علماری کا تالہ توڑ دیا اور اس میں اسے لاکر کاٹ کر کے جو جیوری اور نگت سامان رکھا ہوا تھا جیوری میں جیدہ سامان ہماری بیٹی کا تھا جیوری میں چلا گیا ہے جیوری میں چلا گیا ہے اس میں لیٹے ہوئے تھے ماتا جی اپنے کمرے میں تھے ان کے کمرے میں بھوش کر کے بکسے نکالے تین دو بکسے ایک اٹیچی چھت پر جا کر کے اس کو کھولا ہے دیکھا ہے جو ان کا ضرورت والا سامان ہوگا وہ اپنا لے گئے باقی کپڑے آدھی چھوڑ گئے لگ بھگ نگدی کتنی گئی ہوگی نگدی لگ بھگ گیارہ لاکھ لگ بھگ دس گیارہ لاکھ کے مدھے میں ہوگی اچھا اچھا گنتی نہیں تھے یہ ہم نے ٹوٹل گنتی تو نہیں ہے چونکہ یہ لمسم ایک ہے لکھنو میں اس کو پلاٹ لینا تھا اس لیے میں نے یہ کلیکشن کیا ہوا تھا اس لیے وہ گھر پر کائش رکھا ہوا تھا نیتھا بینک میں ہوتا یہ گیارہ لاکھ روپے کی نگدی اور لگ بھگ جیور کائی تھان سونے کا اور کائی تھان چاندی کا کتنے تھان گیا ہوگا آپ کا لگ بھگ چھ سات تھان سونے کے ہیں منگل سوٹر ہے گلے کا ہار ہے ہاتھ کی چوڑیاں ہیں گلے کا ہار لگ بھگ چار تولے کا ہے چالیس گرام کے لگ بھگ ہے مانگ بیدی ہے نا کی کیل ہے جھالا ہے جھمکی ہے اور چاندی میں پائل جیوری کردھنی لگ بھگ کتنے روپے کی چوری ہوئی نگدی اور سمیت نگدی اور یہ سم ملا کر کے سم ملا کر کے تیس لاکھ کے اوپر انمان ہے انمان ہے کچھ زامان اجیاد کی روپ میں گیا ہے جس کا بھی ہم پتہ نہیں لگا پا رہے ہیں کیا زامان گیا ہے اچھا تو آپ نے پولیس کو سوچنا دی اس کی پولیس نے کیا کاروائی کی آپ سنتوشت ہیں کاروائی سے یا نہیں پولیس نے آسوا سلام کو دیا سوہ پانچ پجے ہی ایسو صاحب آ گئے تھے ہمارے دروازے پر اور ہم نے وارداد کی جگہ کو دیکھا ہے اور کچھ سندگ لوگوں کے بارے میں ہم سے جانکاری لی اور کچھ ریڈ بھی ڈالی ہے ایک آگ دیکھتی کو وہ لے کر کے اپنے ساتھ میں گئے ہیں اور تھانے کو ان کو جو ہے بلایا ہے اور آسواسن دیا ہے کہ ہمیں چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کی چوری کا ہم پتہ لگائے ہیں کسی کو آپ نے پہچانا اور دیکھا تو ہے نہیں ہم نے کسی کو پہچانا ہے میں دیکھا گھٹنا چوری کی جانکاری صبح کیسے ہوئی آپ چار بجے جو ماتا جی ہماری اٹھی ہیں تو ان کے کمرے کا سامان گائب تھا ہمارا کمرہ کھلا ہوا انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ہم کو جگایا تب ہم نے دیکھا کہ ہمارے کمرے کے جو ہے الماری ٹوٹی ہوئی پڑی ہے پھلی ہوئی اور اس میں رکھا ہوا سارا سامان گائب ہے قریب تیس لاکھ روپے کی چوری آپ کے کتھنا انسار جیسا کی آپ لوگوں نے سنا اور دیکھا پوری طریقے سے مہت کے بیان کیونکہ گلہ روند گیا اس قدر سے اتنی بھینکر چوری اگیا چوروں نے گھٹنا پر انجام دیا گھٹنا کو کیونکہ بتا نہیں پا رہے اور گلہ روند گیا جو کہ آپ بیڈیو میں آسپسٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس قدر سے اگیا چور گھٹنا کو انجام دیتے نظار رہے ہیں وہیں پر سوچنا پولیس کو دے دی گئی ہے پولیس جانت پرٹال میں جوٹ گئی ہے ماملہ تھانا ریوشا چھتر کے گرام پنچات کوڑری گاؤں آسٹھان پر کا ہے اور اٹھارہ دو ہزار اکیش دن پودھوار کی بیتی رات کا ماملہ ہے یہ یہ سامان ہے اور کچھ چوروں نے گھٹنا پر کچھ قدر سے انجام دیا ہے وہ اس گھٹنا کرم کو یہ مہنط جی جو کی بتا رہے ہیں گھر مالی اس کو بھی توڑ دیا اچھا اچھا کائشے جانوں کی چوری بھائے بتاو ہم بتائید بھائی چار بھائی تائم ہم اچھا ہم ملکس 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 ہم 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 کس ہم کس کس بھائی کس ملکس ملکس ہم جو خوش ملکس 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 ہم ملکس موسیقی موسیقی